نمبر بھی نہیں لکھتے بندہ تکر کھانے کا مجھے جاؤ کہاں ہے یار یہ ہے فریس تم؟ تم؟ تم گھر تک آگئے؟ اپنے چھچورے حرکتوں سے باز نہ آنا اچھا میری حرکتیں چھچوری ہیں اور چھپ چھپ کے جو میرا ڈانس دیکھ رہی ہو یہ کہاں کی شرافت ہے؟ ہاں؟ ایسے ڈانس ہوتا ہے؟ اچھا؟ تو تم کر کے دکھا دو میں؟ ڈانس ڈانس کرتی ہے میری جوتی واقی؟ دکھاؤ یہ تم ایسے ڈانس کر رہے تھے نا؟ یہ کسی کے بھی چھوٹیاں چھوڑ دو نا تو وہ ڈانس کر کے دکھا سکتا ہے اوے ایکسکیوز می دکھا نہیں رہا یہ تو تم دیکھ رہی تھی چھپ چھپ کے میرا ڈانس ایکسکیوز می یہ شریفوں کا محلہ ہے دھیان سے راؤ اوکے؟ اچھا جب شریفوں کے ہاں چھاپے پڑتے ہیں نا تو ساری شرافت باہر آ جاتی ہے خد میں راؤ اور ایک بات کان کھول کے سن لو میں شام کو اس وقت چھپے آگا ارے واہ؟ فری ہو رہی ہو؟ کوئی بات ہی، میں بھی آ جاؤں نہیں، میں بتا رہی ہوں تمہیں کہ اس وقت اگر مجھے کوئی چھچھوڑے گانے سننے کو ملے نا تو اچھا نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ وہ تو وقت بتائے گا چھے بجھ رہے شام کی ہاں؟ گھاس کھائی ہے کیا؟ تو تم نے کھائی ہوگی گھاس؟ ابھی تو تم نے پوچھا، وقت بتائے گا میں نے کہا شام کے چھے بجھ رہے تو چاہے پڑے لکھوں گا تو دیکھ لو سن، کدھرا؟ یہ باتا مجھے تو نے زنانہ ڈبے میں سفر کب سے شروع کر دیا؟ کیا مطلب؟ اس طرح کی تو گانے سنتا ہے خالا وہ اصلا میں ایک آرٹس سنا تو میرے ساتھ ہمیشہ کردار رہتے ہیں کم بخت خود کے رہنے کیلئے جگہ نہیں ہے اور تم نے ان کرتاروں کو بھی ساتھ لکھا بھائے ایک بات کانگ سوڑ کے سندے ان کرتاروں کا کرایا لگ سے لوں گی میں کیا ہو گیا خالا؟ میں کرکٹر کی بات کروں لفت سنا سنا تیرا کرکٹر کا انڈھیلا تو نہیں ہے خالا میرا کرکٹر تو بہت ٹائٹ ہے کام کی بات سننا حکم کرے خالا بس یہ ہی فرما بردالش ہے اب تو ایسے کر پپو جس کام کے لیے آیا ہے نا اس کو کٹ خالا اس مقصد پر پورا ہونے میں وقت لگے گا کیا بکے چلا جا رہا ہے وقت کیوں لگے گا خالا کوئی بھی کام کرنا اس میں وقت تو لگتا ہی نا ہاں تو یہ بول دا لیکن جو کام میں کہہ رہی ہوں نا اس میں پر پلکل نہیں لگنا چاہیے کہیے یہ گیبل والا تیرا جاننے والا ہے کیوں؟ کیسے کام پڑھتا ہوں سے اس عمر میں کیبل والے سے کیا کام پڑھ گیا ستیان ناس ہو کیبل والے سے کس عمر میں کام پڑھنا چاہیے خالا نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں تو کیبل والے سے کیا کام پڑھ گیا کام تا چینل لگوانا ہے ایسے بولنا یہ جو مانویز دھتانا ہے نا اس کے گھر کا کنیکشن کتمان ہے لو خالا یہ کوئی کام ہے لیکن اس سے بڑا مشکل ہوگا کیا مطلب؟ اس کے گھر پہ بیٹھکا تو ٹی وی دیکھتا ہے اس نے تجھے کرائے پہ رکھا ہے تیری جاننے والی ہے وہ ارے خالا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کام میں خود کر سکتا ہوں تو کیبل والے کی کیا ضرورت ہے سلام باش فوراں اس گھر میں رہنے کا حق تا کر دے پپو کر دیا خالا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا اسے آپ دیکھوں گی ٹی اے 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 کان ہے میرا ہٹ ہٹ کیا ہو کیا اسی چلتی میں لگ رہی ہو کیوں نہ ہوں میرا پسندیدار ڈراما جو آنے والے خالا سارے ڈرامے پاس ایک جیسے ہوتے ہیں آرے تو بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی میں ٹی وی کے ڈرامے کی بات کر رہی ہوں چل ہٹ لگانے دے مجھے اے بیڑا غرق ہو جا اس کا کس کا اس منوز کے بل والے کا آج جی اس کو کیبل بند کرنا تھا ہیلو ہاں ہاں واسیم یہ کیبل کیوں نہیں آرہا بھائی کس بات کی تو پیسے لیتا ہے مجھ سے کیا تیری طرف ہوکے تیری طرف ہوکے تو میں کیا کروں میری طرف تو اکے نہیں ہے نا جلتی یا اس کو ٹھیک کر فوراں خالا ایک بات ہے جب سے یہ پپو گھر میں آیا نا دلا وجہ کے مسلے مسائل ہو رہا میں بھی دیکھوں اس سب سازش میں کیسے کام کر میرا پسندیدہ ڈراما نہیں آرہا تجھے جاسوسی کی پڑی ہے اوہو ڈرامی سے زیادہ تو آپ کی اوپر نکلی جاری گا کچھ بھی کریں مار جاگ یہ اسی خرم آئے ڈراما بھلے نکل جائے ایسی باتیں کر کے جان کو بھت نکال میری نکال سے یاد آیا بینٹ سے کچھ پیسے نکال لے نہ کر کچھ ضروری سامان لے اوکے، تھینک یوں واسیم تو آ رہا ہے جاں تیرے گھر آ کے بم پھار دوں نئی چل رہا میرا ٹی وی ایتھی ہسی کیوں آ رہی ہے میری ہسی میری مرزی ویسے ان اس وانی پڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہے تم جس نیہ سے تم نے یہ بات کہی ہے اگر میں نے کہی ہوتی نا تو کٹ کٹ آ کے آتا واہ جیسے کپڑے دھوئے بات بھی ویسی تھی کپڑوں کا بات سے کیا تعلق اوہ بے وکو ساف سترے کپڑے دھوئے تو بات بھی ساف سترے کی اس لیے بہت نزدیک آتی جاری محبت کہ رات ہو تمہیں کیا 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 تم نے بتاؤ اس کا مطلب بار بار سننا تمہیں اچھا لگتا پھر سے کھوں اوہ ہلو بلا وجہ لیچر مت ہو اچھا ناراض مت ایک معافی ہماری توبہ جو اب ہم ستائے تھے لو ہاج جوڑے کان پکڑے اور کیسے ملائے تمہیں ہاج ہے ارے وہ وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت یہ کھر آپ کا کب سے ہو گیا میں نے تو ہمارا کہا ہے یہ تم ارتی فضول حرکتیں کیوں کرتے رہتے ہو اور تم ہر بگ میری فضول حرکتیں دیکھنے ادھر ادھر کیوں پھرتے رہتے ہو اوہ ہیلو اس غلط فہمی میں ہے نا رہنا اوہ ہیلو میں غلط فہمی میں نہیں رہتا کمرے میں رہتا ہوں کیا کومیڈی ہے نا آرٹسٹ ہو نا ہر بے روزگار انسان خود کو آرٹسٹ کرتے ہیں ویسے جیسے تمہاری انٹری ہے نا اس پہ ایکسٹ ہی بلتی ہے اے دل توڑ دیا ایک بات بتاؤ کیا ہم صرف لڑتے ہی رہے ہیں یہ کس نے کہا تمہارے رویہ نا لو اس کا ملبا بھی مجھ پر خوشکن سان ایسا کا کیا میرے رویہ نا ویسے اچھی لگتی ہے دماغ ٹھیک ہے تمہارا لو کر لو بات تعریف نہ کرو تو خوشکن سان اور تعریف کر لو تو دماغ پر سوال اٹھنے لگتی ہے کیسا زمانہ آگیا ہے ایسے ایک بات بتاؤ وہ اس دن وہ بابلہ انسان کون تھا جو آیا تھا ایک بابلہ دوسرے کو بابلہ کہہ رہا ہے ویسے ہستے بھی بھی اچھی لگتی ہے تھا کون ایسے بہت ہی لی چھڑو وہ تم سٹیڈ ایجنٹ تھا اس کو گولی مارو جو آ رہے نا اس سے بہت پریشان ہوں کون آ رہا میرا رشتہ خالہ کو میری شادی کی پڑی اور ہر پڑی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی سمجھاؤ انہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن خالہ کو کون سمجھائے بلکل صحیح فیصلہ کیا تھا ہرگز مت کرنا کیا مطلب کیا صحیح فیصلہ یہی کہ نہیں کرنی شادی ایسے بابارے پرسوں وہ آ رہے ہیں پرسوں پھول رہی ہو سرسوں پرسوں پرسوں ایمان ایمان جلدی ہو آئی کباب مہدی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ لڑکی تو بہت پیاری ہے ما شاہ ہاں لڑکی تو بہت پیاری ہے یہ پیڈیز نہیں چھ رکھ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ لڑکی بہت پیاری ہے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے تُنہیں بڑھیا بڑھیا یہ کون ہے آئی ایم پپو فروم ایچ وائی دی ہیچ وائی دی ہیدر آباد ارے تیرا بیڑا گھرہ کو تفاہ ہو جائے یہاں سے ہٹ جاؤ میرے پیار کو مجھ سے نہیں چھین سکتے میں تم سے اپنی محبت تم سے نہیں میں تم سے اپنی محبت کا بدلہ لوں گا تُنہیں ایسا کیا تھی ہے جو مو چھپا رہا ہے اڈھات یہ مشرکی ہے نا ہاں مشرکی ہے وا 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 چل ناج بسنتی تُو بسنتی ہے نئی تو کھڑی کیوں ہاری ہے بیٹھ بسنتی تو یہ بھی نہیں ہے نہیں ہے تو کیا ہوا پھر بھی ناج بسنتی مبالی دفع کسی نے فرمائش کی ہے کچھا کیوٹ ہے بیٹھ کسی نے فرمائش کی ہے مجھے چھوڑ کے مچھا میری جو پھو اے پیت آرے توٹ آپ کے ناج کے لکھائے گا بھئی ہے شریفوں کا محلہ ہے آہی کسا شریفوں کا محلہ ہے ہے ہی جس کا موت چاہے اٹھا کے آجائے اس گھر میں آری اللہ معاف کرے پیلی سکی تو فٹنگ ٹکھکا رہا ہو ویل ببلنگ کر رہے ہیں اس کے اور تو کیا دیکھ رہی ہے بیٹھی بیٹھی اس کو اٹھا مر مر آ گیا تو التا کیس ہو جائے گا امپر اٹھا ایک بات بتاؤ یہ چپل سنگھا کر کون جگہتا ہے وہ بخالہ کا ایڈیا تھا بہت ہی برا ایڈیا تھا نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے ویسے جتنی اوور ایکٹنگ تم نے کی تھی اس کے اوپر تمہیں چپنے پڑھنی چاہیے تھے اچھا میری اوور ایکٹنگ نظر آ گئی اور وہ جو زنخہ تمہاری زندگی میں آنے والا تھا اس کا کیا وہ نظر نہیں آیا اور قسم سے اسی ترسی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے تو خود سے شرمندگی ہو رہی تھی اور اس کا ذرف دیکھو I like this guy چپل سنگھانے کے لیے I'm sorry اور entry کے لیے thank you چاکریٹ دیکھ کے دوستی کرنا چاہتے ہیں یہی سوچ رو نا تو ایسی غلط فہمی بھی مت ہے نا دیکھو 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 اپنا کام نگل دی کیسے پلٹ گئی بہت ہی بے بفت نہیں آئی I like this guy I like this guy ابھی تو مزاک میں کہہ رہی ہو نا ایک دن آئے گا جب رکیقت میں کھو ایسے لائن کرانے والے بہت ملتے ہیں لائن کرانے والے تو بہت ملے ہوں گے لیکن لائن میں لگ کر انتظار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا یہ بات ہے نا لکھ لے میں کیوں لکھوں وہ اس یہ کہ شاید ڈرامے باز کی بجائے کسی ڈرامے میں کام آ جائے گا تو ٹھیک ہے لکھ لی یہ بات اپنے دل پر یہ ڈراما نہیں حقیقت ہے ٹھیک 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 ہے � تو تو کیا ہوتا کچھ نہیں یولو اپنا باگ بھاری ہے یہ بھار میں کیا باگ کیا زور تھی انسو رچنے کی کیا زور تھی ہی رو بننے کی تمہیں آئے کاش یہ گنڈے پہلے ہی آجاتے ایتی فکر بننا کون کرتا بھمنا بہت لفنگی شکریہ 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 تو بتاؤ کیسے لگا تھک گئی آج کی شاپنگ سے تھکی ہوئی شاپنگ یہ تھکی ہوئی لگتی ہے تمہیں اسے نہیں تمہیں کہہ رہا میں تمہیں تھکی ہوئی ہوں ہاں مزاکتا اچھے تمہیں ایک بات بتاؤ میری جواب لگ گئی ہے ارے مبارک ہو ایک بات بتاؤ وہ جو ڈاکو تھے وہ اصلی تھے کہ تمہارے بھیجے ہوئے تھے لو اگر میرے بھیجے ہوئے ڈاکو ہوتے تو پر سمیت تمہیں بھی اٹھوا لیتا ہاں پھر ضرور شکور کسائی کے بھیجے ہوئے ہے نا شکور کسائی اچھا اپنا اصل نام تو بتاؤ اصل نام رابیر رابیر نام تو بڑا پپو ہے صرف نام صرف نام پیل حال صرف نام خود ہی سوچو نا کیسا لگے گا کہ اگر کوئی لڑکی اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کرے موسیس پپو تم بتاؤ نا تمہیں کیسا لگا مطلب مطلب یہ کہ اگر تم کہو تو خالہ سے بات کروں خالہ سے بات کروں تمہاری باتچی تو ان سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی چوریوں کے بعد ارے بیوپوف تمہاری اور اپنی بات کر رہا ہوں روشتے گی میں اپنی بات خود کیسے کروں تم بھیجو نہ کسی بڑے کو لیکن تمہارے بڑے پہنچ گئے تو ماملہ بگڑ نہ جائے نہیں بھیجے تم بے فکر ہو دیکھ لو اے دیکھی تو رہا ہوں ہم ہینا موسیقی